اصلاح ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر عمران خان نے کہا میں بے بس تھا سارے فیصلے باجوا صاحب کرتے تھے کس کو چھوڑنا ہے کس کو اندر کرنا ہے خان صاحب تو ہمیشہ کہتے تھے کہ میں سمپیچ میں ہیں پالیوانی نظام خطرے میں ہے کہا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب نے ایک پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہے اور سیاسی ڈیولپنٹ سے جلدی سے تبدیل ہو رہی ہیں سترہ تاریخ کو اعلان ہوگا اسیملیاں تحلیل کریں گے خان صاحب کی جہاں جہاں حکومت ہے استیفائیں دی جائیں گی جہاں حکومتیں نہیں ہیں ایم این ایز ایم پی ایز ملک کے اندر جلد الیکشن جلدی الیکشن کا کہا جا رہا ہے کہ جلدی الیکشن ہو سارے مسائل کا حل جلدی الیکشن میں ہے لیکن جب نگران سیٹ اپ آئے گا اس میں تو کافی مہینے لگ جائیں گے ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے جس کو وزیراعظم نے کہا یہ کبھی بھی خواہش کسی کی پوری نہیں ہوگی اور سخت حالات مشکل حالات ایسا اگڑار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشکل حالات بہت ہیں بہت سنگین مشکل حالات ہیں امران خان کیا کامیاب جائیں گے جلد الیکشن کروانے میں مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے محترم جناف سدہ نزاکت صاحب ہے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں مشکل حالات اثر جلد الیکشن خان صاحب چاہتے ہیں کہ جلد الیکشن ہوں گے مسائل حل ہوگا بہران ختم ہوگا ملکی معیشت چل پڑے گی نہیں تو ڈیڈ لوگ رہے گا کیا کہیں دیکھیں امران خان صاحب جب سے الیکشن وہاں پہ گورنمنٹ سے فاری ہوئے ہیں تو میرے خیال میں گورنمنٹ سے جب سے فاری ہوئے ہیں تو وہ اس طرح کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ وہ اپنے تائیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں ہوں تو پاکستان ہے میں نہیں ہوں تو پاکستان خدانخ واسطہ نہیں ہے جس طرح کی سٹیٹمنٹ اپنی ایکانومی کے خلاف اور جس طرح باقاعدہ امران خان صاحب نے اور ان کی ان کے جو ہواری ہیں انہوں نے جو کیمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ انہیں جا رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی ملک دشمن ہی یہ بات کر سکتا ہے اور اس میں امیر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس میں ہندوستان کا جو میڈیا ہے اس وقت وہ بھی یہی بات کر رہا ہے اور امران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ انہیں جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امران خان کو ہندوستان سے فنڈنگ آ رہی تھی اسرائیل سے فنڈنگ آ رہی تھی وہ کسی مقصد کے لیے امران خان کو الیکشن میں فنڈ کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں امران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے کیونکہ آج ہندوستان کا میڈیا ہندوستان کی جو انٹیلیکشول جو ہندوستان کا ہے وہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو امران خان اور اس کے ہواری کر رہے ہیں کہ پاکستان خدانہ خواستہ ڈیفالٹ انہ جا رہا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے آدھ ساتھ ہوئے آپ نے دیکھا کہ شہید ذلفکار علی بھٹو جیسا لیڈر جو نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے پاپولر لیڈر ذلفکار علی بھٹو شہید تھے ان کی شہادت کے بعد پھر مہترام بھیندزیر بھٹو کی شہادت کے بعد جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کے لوگوں کے اوپر آزماش کا وقت آیا لیکن کسی نے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی لوس سٹیٹمنٹ اپنے ملک کے خلاف اپنے ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیول بیورکریسی کے خلاف جوڈیشری کے خلاف پاکستان کی پولٹیکل لیڈیشپ کے خلاف کوئی کسی نے کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو غداری کے زمرے میں آتی ہو آپ کو یاد ہوگا کہ آصیف علی زرداری صاحب نے پورے پاکستان کے لوگ سکتے میں تھے غم زدہ تھے سوچ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت ایک لیڈر اٹھتا ہے اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتا ہے اور پوری دنیا میں یہ پیغام دیتا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی وہ وائد پولٹیکل پارٹی ہے جو پاکستان کے اندر چاروں صوبے گلگت بلتستان فاتح اور آزاد کشمیر کے اندر ایگزیسٹ کرتی ہے اور ہم کسی صورت میں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے لیکن ایک بندے سے اقتدار وہ اقتدار جو جو پلیٹ میں رکھ کے اس کو دیا گیا جو کانسلر بننے کی عمران خان کی کیپیسٹی نہیں تھی اس کو ملک کا پرائم نیسٹر بنایا کس نے بنایا یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں سر میں ایک بات کمپلیٹ کر لوں کون باجوا کی چمچے گری کر رہا تھا کون باجوا کے لیے کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا ڈیموکریٹ ہے کون باجوا کے لیے کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ ہے ٹالریٹ کرتا ہے باجوا کون یہ سٹیٹمنٹ ساری کس کی تھی تو یہ آج اگر یہ باجوا کے اوپر یا ملٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ساری چیزیں تھوپ رہے ہیں تو یہ ساری اچھا مجھے صرف ایک سوال کا آپ جواب دے دیں محترمہ بھی سن رہی ہیں جو رانہ صلی اللہ کے اوپر کیس بنایا وہ باجوا کے کہنے پر بنا وہ تو شہریار آفریدی ان کی کیبنیٹ کا ممبر تھا جو جھوٹے قرآن اٹھاتا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر یہ جو عذاب آیا ہوا نا یہ اللہ کی طرح سے ان کے جھوٹوں کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے ایمین صاحب آپ میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ نے جس طرح نزاکت صاحب کی گفتگو سنی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک خواہش ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے آپ کا اور انڈیا کا موقف ایک اے خان صاحب کا کیا کہیں گی اس کی ریسپیکٹ ہے ایک خواہش ہے جانتا ہے کہ اس کریکٹر کا آدمی ہے میڈم تھوڑے سے آپ تھوڑا سا میڈم سنگل ڈراؤپ ہو رہے ہیں تھوڑا سا روم میں آگے پیچھے ہو تھوڑا سا سائٹ پہ ہو جائیں تو تھوڑے سی آپ کے آواز صحیح آئے کلیئر نہیں آ رہی بات کریں اب میڈم بات کریں تو کہہنے نام ریکنیکٹ کرتے ہیں اور فون اور ڈراؤپ ہو رہا ہے سنگل سن کے ڈراؤپ ہو رہا ہے سردار صاحب آپ نے کہا ہے کہ سارے مسائل ان کی وجہ سے ہوئے ہیں چار سالہ دور میں لیکن اگر ان کی وجہ سے چار سالہ دور میں جو ہے نا اس طرح کے حالات ہوئے ہیں تو پھر آپ جلدی الیکشن کی طرف ہو جائیں گے پتا چل جائے گا تیکھیں اس میں میرے خیال میں ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو پاکستان کے اوپر رول کر رہی ہیں ہمیں الیکشن کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں جس طرح سہلاب کی سیچویشن پاکستان کے اندر کریئٹ ہوئی ہے اسٹوریکل ایک تباہی ہوئی ہے پاکستان کے اندر اس کو منیج کرنا ہے پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایکانومی کو ریوائیول کرنا ہے پھر الیکشن ریفارمز کی طرف ہمیں جانا ہے ہم کسی ایسے شخص کے کہنے پہ یہ جو ابنارمل آدمی ہے اس کے کہنے پہ الیکشن کیوں کروائیں پاکستان کی پولٹیکل لیڈیشپ اچھا آج ان کا سب سے زیادہ ان کو دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ آرمی چیف ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے نیجی محفلو کے اندر کہ آرمی چیف ہمارا فون نہیں اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ باجوہ آرمی چیف نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ فیض عمید ڈی جی آئی ایسے نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاشا آج پاکستان کی کسی پولٹیکل پکچر کے اندر موجود نہیں ہے ان کو اب پاکستان کی جو ریال پولٹکس ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا کون پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کے گیت گا رہا تھا ہم گا رہے تھے یہی تو گا رہا تھا یہ شخص جو آج میڈم اپنی بات کریں آپ کی آواز نہیں آ رہے جی اس ٹائم اب دیکھ لیں ابھی آ رہی ہے آپ کو میری آواز آپ کی آواز ابھی آواز صحیح آ رہی ہے آپ بات کریں جو نظارت بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کیا پھر ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس شخص نے اگر کوئی کیا ہے اس پاکستان کے لیے تو اس سے پہلے کبھی کسی نے کرنے کی جرد نہیں کی اس شخص نے پوری دنیا میں اسلامفوبیا جو ایک ہمارے مسلمانوں کے خلاص چیز چل رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے کام کیا اور آج اس بات کے اسٹیبلش کر دیا گیا کہ پندرہ مارچ اسلامفوبیا کا دن منایا جائے گا اس شخص نے موز کیا کہ غریبوں کی مدد کے لیے آج بھی شاید ان لوگوں نے دینے شروع کی ہیں لیکن صرف ان لوگوں کو جو کہ پیپلس پارٹی کے ہیں جو دوسی کسی پارٹی کے ہیں ان کو نہیں کل رہے وہ پیسے انہوں نے خلافزگار میں مدد کے نہیں کوشش کی صرف ان لوگوں کو جو پیپلس پارٹی کے ہیں جو پیپلس پارٹی کے نہیں ہیں ان کے مدد نہیں ہو رہی تو اس آدمی کے یہ خلاف بات کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا میں پاکستان کی رسپیکٹ بڑھائی جس نے ایکسپورٹ ہماری بڑی ریمیٹنس بڑی آپ کو پتائیں ریمیٹنس کتنی ہوئی ہے صرف 3% لوگ بھیج رہے ہیں 97% لوگوں نے ڈراؤپ کر لیا ہے ہماری ایکسپورٹ 0% ہوگی ہمارے کارخانے سارے 0% پر کام کر رہے ہیں اس کو کام ہی کوئی نہیں ہو رہا کیونکہ خان صاحب نے جو کیا تھا وہ ان کو گیس اور بجلی کی سبسوڈی دیتی جس کی وجہ سے کسانوں کا کارخانوں کا کام ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہماری ستنے بہتر ہوئی ہر چیز میں بہتر جاری تھی جو ان لوگوں نے پاور پلانٹ بنائے تھے اس پاور پلانٹ کو چھوڑ کے آپ یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ اس پاور پلانٹ کے بدلے انہوں نے پاکستان میں ڈیم بنانے کی کوشش کی تھی اور ڈیم شروع بیتر بننے کے لیے تو ان کو کیا چاہیے یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان کو صرف یہ ہے کہ جی وہ حکومت میں آ رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان کو اس وقت بچانا ہے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکانومی کہاں چلے گی پوری دنیا ترین کے ایکانومی اس وقت کہاں چلے گی ہم لٹری اس وقت اگر کچھ ہوا امریکہ مانک سے آ جائے گا کہے گا اپنے اٹامے پلانٹ ہمیں دے دو ہم بھی دیں گے ان کو اور اس کے بعد بہت ہشر ہوگا اور یہ ٹائنگ کا ہو رہا ہے کہ یہاں سے انہوں سے اسرائیل ہمڈا کرے گا اور پاکستان جہاں جائے گا وہ سب کو پتا ہے کیا اس کا ہشر ہوگا اور جو سب سے اپورڈن چیز ہے ان لوگوں تو پاس نہیں پڑے گا ان کی تو جائزادیں سب ہی بہا رہیں گے سب کے سب وڑکیں چلے جائیں گے کون پسے گا کون میرے گا کون مشکل بڑا چلے گا ایک سوال چھوٹا تھا امران خان پالیمالی نظام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں ایک تو تاثر جو ملک اندر ہے کہ امران خان نے استیفاؤں کا پتہ پھینک کر ملک اندر عدم استحقام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عدم استحقام ہو اس سے ریاست کو اور معیشت کو نقصان ہوگا کیا کہیں گی امران خان یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ان تیرہ پارٹیز میں مل کے کیا جس جگہ پہ یہ لوگوں نے کام اپنا شروع کیا کس کانسپسی کے تحت کس پازش کے تحت پاکستان کو آج یہاں پہ پہنچایا کہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح یہ ساری جماعتیں اکھٹی ہو جائیں گے لیکن خرخان صاحب یہ بات کر چکے تھے نائنٹین ٹوئنٹین ایلیون میں کہ جس دن میں ان کے خلاف کھڑا ہوا جس دن میں نے کرپشن کے خلاف بات کی اس دن یہ ساری جماعتیں اکھٹی ہو جائیں گے اور وہ ساری جماعتیں اکھٹی ہو گئیں اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا کس طرح سپنٹ ہاؤس میں ہمارے سارے ممبر بکے اور کس طرح وہ ناچھے آئی سے سائٹے میں سامنے میں بڑے فقر سے کہتے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کے ہیں پی ٹی آئی کے آپ ہوتے تو آپ اس قسم کی حرکت کرتے آپ تو پیسوں کو علاج چیٹھیں اس لیے بگ گئے آپ قسم میں لیکن جو امپورنٹ چیز ہے وہ آج بی خان صاحب چار گولیاں کھانے کے باوجود ان کے بارہ لوگوں کو گولیاں لگیں اور اللہ کا شکر ہے کہ سوائے ایک شہید کے باقی کسی کو اس طرح دیمج نہیں ہوا جس کو کہا جائے کہ وہ خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہے لیکن جو بارڈنٹ چیز ہے اس کے باوجود بھی آج وہ آدمی کھڑا ہے اپنے مشن کے اوپر اپنی جو بات ہے اس سے ایک لمحے کو پیچھے نہیں ہٹ رہے اور جو سمجھے تحلیل کرنے کی بات ہے وہ انشاءاللہ جس دن خان صاحب حکم دیں گے پرویز چودنے بھی کر دیں گے اور کیٹی بھی کر دے گا ٹھیک ہے آپ ٹیلف لائن پہ رہیں سردار صاحب عمران خان سب سیاسی جماعتیں جتنی پی ڈی ایم بی بلس پارٹی ہے ان کے سامنے اکیلا کھڑا ہے دیکھیں ایک تو جو نصرت وائد صاحبہ ہے میرے لیے بہت زیادہ قابل اعترام ہے میں ان کی موجودگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرنا چاہ رہا جس سے کوئی رنجشن جنم لے کیونکہ ذاتی طور پہ میں ان کا بڑا اعترام کرتا ہوں لیکن یہ جس شخص کو جس پولیٹیکل پارٹی کو ڈیفنڈ کر رہی ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں میرے خیال میں پاکستان کی جتنی ڈکٹیٹرشپ گزری ہے چاہے جنرل زیاؤلہ کو یا یا جنرل پرویز مشرف ہوں ایوب خانوں سب سے بترین دور پاکستان کی ہسٹری کے اندر عمران خان صاحب کر رہا ہے اور ایک میرے خیال میں اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک ایک بالکل جیسے ایک خون خوار قسم کا ڈکٹیٹر تھا جس نے پاکستان جس کے شہر سے پاکستان کا کوئی آدمی نہیں بچا اچھا امتیاز میں ایک سیریز بات آپ کو بتاؤں کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی دوہزار سترہ میں سولہ میں ان کے لیے گراؤنڈ بنا رہے تھے یہ لوگ تو اس رکھ جو ہماری نیجی میفلو میں یا ہماری کچھ میٹنگز ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے دوستوں سے ہم ان کو کہتے تھے کہ بھائی آپ خدا کے لیے اس بندے کو سپورٹ نہ کریں یہ آپ کے لیے فیوچر میں ایسا کریٹ کرے گا ایسا ایٹموسفیر کریٹ کرے گا کہ پوری دنیا میں ہماری آرمی کی عزت پامال ہو جائے گی اچھا اس وقت یہ لوگ بچارے بڑے معصوم لوگ تھے یہ اس کے اوپر ٹریسٹ کیا اور ان کو اپنے کندو کے اوپر سوار کر کے جس میں باجوہ صاحب نے خود ایڈمنٹ کیا کہ جانوری میں ہم نے جا کے آتھ کھینچا اور عمران خان بھی خود ایڈمنٹ کر رہے ہیں کہ میں سارا سارا سیٹ اپ یہی چلا رہے تھے تو اس وقت ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ پوری دنیا کے سامنے آپ لوگوں کو ننگا کرے گا لیکن یہ ہماری بات کو بلیو نہیں کر رہے تھے آج وہ لوگ ہم سے جب دوبارہ ملتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہ اس چیز کو ایڈمنٹ کرتے ہیں کہ جو بات آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ یہ آنا پرست آدمی ہے یہ موسنکش آدمی ہے یہ اپنی جو اس کے اوپر احسان کرتا ہے یہ اس کو اسی کی پیٹ میں چھورا گمپنے والا آدمی ہے یہ سارا ایڈمنٹ کر رہے ہیں جس طرح آج عمران خان فیر فیر بول رہے ہیں وہ بھی سارا بول رہے ہیں لیکن ظاہر ہے وہ میڈیا پہ اوپن نہیں آ سکتے دو سال کے لیے پابندی ہوتی ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کے اداروں کو پاکستان کا کوئی بھی ادار اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں پیپلز پارٹی کا ڈے ون سے یہی سٹانس ہے کہ تمام ادارے اپنی ڈومین کے اندر رہ کے کام کریں اور بالخصوص عمران خان صاحب کو تو کوئی ادارہ اس کے بعد یا کوئی پاکستان کا کوئی میرے خیال میں کوئی ایسا شکت کبھی سپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ جس نے جس کو جو عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اسی کو اسی کو عمران خان جس طرح ننگا کرتا ہے میرے خیال میں نے پوری دنیاں کے سامنے آپ کی طرف آوں گا عمران خان صاحب ایک تو دباؤ ڈالنے میں یعنی کہ گورنمنٹ کے اوپر جو دباؤ تھا وہ دباؤ یعنی کہ آپ کی لانگ باج تھی آپ کا پروگرام تھا لیکن اس میں ایک جو خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا آپ کے سامنے دوسری چیز آج خان صاحب نے یہ تسلیم کیا میں بے بس تھا فیصلے سارے باجوا صاحب کرتے تھے کسی کو چھوڑنا ہے کسی کو اندر کرنا ہے چار سال خان صاحب پرائم منسٹر رہے بے بس پرائم منسٹر رہے ان کے پاس اختیار نہیں تھے صرف کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جو کہتے ہیں کہ میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا میں ڈٹا ہوا تھا سب کچھ تھا چار سال بے بس اس نے حکمرانی کیے یہ بہت حد تک اس سے سچائے ہی ہے کہ باجوا صاحب کی اور ان کی بہت زیادہ انڈرسیننگ تھی لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے شک اس وقت ہوا جب نواز شریف کو انہوں نے جانے رکھا اور جب وہ ان کو بھیج دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے یہ ہوا کہ یہ تو ڈبل گیم کھیل رہا ہے یعنی یہ ہمارے موہ پر ہماری بات کرتے ہیں اور ادھر جا کے ان لوگ ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے جی میڈف شک شروع ہوا اور اس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ کس طرح باقی چیزیں آگے منور ہوتی گئیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح تیرا جماعتی آئیں وہ بے بس کی بات یہ نہیں کیونکہ وہ بلکل ٹوٹل بے بس تھے لیکن ظاہر ہے اگر وہ ان کے موسم کے حساب سے انہوں نے دیکھتے تھے آرمی چیف کے حساب سے دیکھتے تھے کہ وہ ملک کی حفاظت کرنے والا انسان ہے وہ بندہ اس کے پاس وہ ہوتا ہے صرف اور صرف پاکستان کی حفاظت کرنی ہے تو ان کیوں پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ ڈبل گیم کیلے کے یا ڈبل رنکے سے چل رہے ہوں گے جب ان کو خان صاحب کو احساس ہوا تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے اس طرح رسپانڈ نہیں کیا ہوگا جس پہ وہ کھل کے سامنے آئے اور آپ بھی دیکھ لیں کہ جس وقت ان کی ایکسنشن ہوئی ہے تو ہنڈر پرسنٹ جتنے لوگ اس عملی میں تھے سب نے ان کو ووٹ دیا کسی نے انکار نہیں کیا آج وہ کہتے ہیں کہ کیوں خان صاحب نے ایکسنشن دے لی ایکسنشن پہلے بھی دید آتی رہی اور عمران خان نے کہا ایکسنشن دینا میری غلطی تھی بلکل غلطی تھی چونکہ اس سے ایک تو جو نقصاد ظاہر ہے جو ملک کا ہوا اس کے علاوہ جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے وہ نیچے کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان بیٹنگ کہ وہ جائیں گے تو ان کی جگہ کوئی اور آئے گا پھر وہ نیچے اور اوپر آئے گا اس طرح کم اصلا تین سارے تین سو لوگ آج تک ہمارے بہت چکے یہ بات کیونکہ ہر دفعہ ایک ٹینشن مل جاتی ہے کیا انکوں بھی مل گئی انکوں بھی مل گئی اس سے پہلے بھی ملتی رہی زیولک نے دیکھے کس طرح کیا مشرف نہیں کیا سبے دن کے لیے آئے اور گیارہ سال کے بعد وہ گئے تو یہ والی چیزیں ساندھے ہیں اینڈیا کی آرمی تیفر نام کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا ان کی اپنی عوام کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ وہ اتنے حرام سے ایک بندہ جو سینئر ہوتا ہے جس طرح اب ہی ہمارے اس پہ ہوا ہے آرمی میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو سینئر تھا وہ بن گئے اسی طرح کیا جائے ایکسنشن نہ دی جائے وہ تین سال کیلئے آپ آرہے ہیں تین سال کام کرے اس کے بعد آپ جائیں تاکہ دوسرا بندہ آکے اس کو سنبھال دے اور ہمیں جوٹیز انجام دے اور نیچے والے اوپر ترقی کر کے تو اگر یہ والی چیز نہیں ہوگی اس تینشن دیتے رہیں گے ہم لوگ تو پھر نیشنلی ملک کا نقصان ہوتا رہے گا اللہ پاکہ اس ملک کو محفوظ رکھیں ہر مشکل سے اور ہر پریشانی سے کیونکہ جس دگہ پہ ہم آ جا کے کھڑے ہوگئے ہیں اکانومی ہماری زفر ہوگی ہے میڈم آپ کو پتائے امران خان صاحب نے اپنی غلطیاں مانی سب سے پہلے وہ غلطی یہ مانتے ہیں کہ نواز شریف کو باہر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا میں نے چھوڑا خان صاحب نے دوسری غلطی کی کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں دینا تھا میرے ساتھ ڈبل گیم کھیلی گئی اس کو پرویز الہی نے کہا نہیں موناندز ایسرائی نے کہا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آپ تحریک انصاف کی طرف جائیں کوئی ڈبل گیم نہیں دو تیسرا انہوں نے کہا سب سے بڑی اہم فائد عیسیٰ صاحب کے خلاف کیس نہیں کرنا چاہیے تھا امران خان نے تو سب کچھ مان لیا ہے ہر چیز مان رہے ہیں بہت 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 بڑا پن ہے اس آدمی کا بہت بڑا پن ہے لوگ پورا پورا ملک لوٹ کے لے کے چلے گئے ہیں دنیا کے ہر کیبٹل میں ان کی پروپٹی ہے اور پیسہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ جی مانتے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں کوئی رسیب پیس نہیں دیتے یہ ایک ایسا آدمی ہے جو اور کہیں کہ یہ میں نے غلط کیا یہ بات نہیں ہوتی نورول لائف پر بھی نہیں ہوتی لوگ دنیا جہان کی غلطیاں کرتے ہیں اور کوئی کبھی نہیں کہتا ہے کہ مجھ سے غلط ہوئی مجھے معاف کر دیں گے کہ مجھ سے غلط ہوئی میں اب دوبارہ نہیں کروں گا لیکن یہ والی چیز وہ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا روز باون کا بڑھا ہے یہ میں سنجھے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں تو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اس سے مجھے فانسی پہ چڑھا دوں تو اس طرح کی چیز نہیں ہے وہ ایک بہت بڑا انسان ہے جس کی ہمیں ابھی قدر کر لینی چاہیے جب تک وہ زندہ ہے اللہ پاکہ نے زندگی اس سے دے کیونکہ وہ جس طرح پاکستان کو لے کے چل رہے تھے جس طرح لوگوں کے دلوں میں آس تھی کہ پاکستان اوپر کتاب جائے گا سکس پرسنٹ پہ تو ہماری اکانوی جا چکی تھی رسپیکٹ ہماری بڑھ رہی تھی جس طریق ملک پہ جاتے تھے وہاں پہ بے انتہار رسپیکٹیبل طریقے سے ان کو ریسیو کہہ جاتا تھا اور تبکہ آپ دیکھ لیں گے شہباز شریف جاتا ہے جہاں پہ بھی جاتا ہے اس کی کیا عزت ہے کیا لوگ رسپونڈ کرتے ہیں وہ جا کے وہاں کہتے ہیں ان کی مجھبوری ہے میں تو پرسکی ہوں میں کیا لوگ تو یہ اس قسم کی باتیں جس آدمی کے اندر نہیں ہیں اس کو وزیراعظم کیسے بنایا جا سکتا ہے مجھے صرف اس بات کے پر حیرت ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹیلو لائن پہ رہے ٹیلو لائن پہ رہے حیرت ہوتی ہے ان کو کہ وزیراعظم کس طرح شہباز شریف صاحب بنایا گیا ایک آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا میں مر جاؤں گا ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا اب غیر رسمی بات ہو بھی رہی ہے ٹیلو لائن کی طرف سے پریزیڈن کی طرف سے جو انہیں مل کے کوئی وے آؤٹ نکالا جائے اس بہران سے مجھے صرف سیاسی جماعتوں سے بات ہو رہی ہے بریک بریک کا ٹائم ہو گئے میڈم آپ کی بڑی مہرمانی آپ نے ٹائم دیا ناظرین بریک کا ٹائم بریک کے بعد آتا ہے ڈسکرشنز کو آگے بڑھاتے ہیں